دیکھئے جب شاگرد سیکھنے کو پوری طرح تیار ہو جائے تو استاد خود بخود ادم سے وجود میں ظاہر ہوتا ہے اسی طرح جب طالب علم اپنے مقدر کا علم استاد سے سیکھ چکے جب اس علم کی آزمائش کا وقت آ جائے تو وہی استاد پھر وجود سے ادم میں خود بخود غائب بھی ہو جاتا ہے کبھی استاد کو شاگرد سے دور کر دیا جاتا ہے اور کبھی شاگرد کو استاد سے بس دعا کرنی ہوتی ہے علم کی پیاس بجھانے کے لیے ہر لمحہ تڑپتا سے سکتا سوال زدہ ذہن تو بزاتے خود ایک دعا ہوتا ہے جن کے دلوں میں سوال نیزوں کی طرح گڑ جائیں ان کے پاس جواب بھیجنا پھر اللہ کا کام ہے اب جیسے اس کا دل چاہے گا بھیجے گا اور استاد صرف انسان نہیں ہوتا کتاب بھی استاد ہے حالات واقعات استاد ہوتے ہیں خیالات اور جذبات بھی انسان کو سکھاتے ہیں اور اگر کسی سیکھنے والے کو کسی سکھانے والے سے بھی سمجھ نہ آتی ہو لیکن نیت اس کی سچی ہو اسے پھر اگر اس کی قسمت کا ستارہ بلند ہو بخت اس کے انچے ہوں تو پھر اللہ خود بھی سکھا دیتا ہے جس کا علم ہے اب جس کے لیے علم درکار ہوا ہے وہ خود سکھاتا ہے استاد سے ملا کر سکھائے یا جیسے اس کا دل کرے ویسے سکھائے طالب علم کو صرف سیکھنے سے مطلب ہونا چاہیے استاد کی تلاش اس کی طلب اللہ کی تلاش میں خود بخود شامل ہوتی ہے بات اتنی ہے کہ دعا بن جانا ہوتا ہے صدا بن جانا ہوتا ہے حتیٰ کہ سر سے لے کے پاؤں تک سوال بننا پڑتا ہے خود استاد کو کوئی کیسے ڈھونڈ سکتا ہے استاد یعنی سورس ڈھونڈا نہیں جاتا یہ ملا کرتا ہے اب یہ ڈھونڈنا بھی لوگوں کے لیے ایک عجیب کنفیوین بن جاتا ہے ڈھونڈنا بس یہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں سوال پیدا ہو گیا ہے طلب جاگ گئی ہے اب وہ ہر وقت بس ایک کشم کشم رہے گا اس کا دل سوال کے لیے جاگ اٹھا ہے اور اب ہر طرف سے اس تک اس کے سوال کے جواب کی خبریں آنے لگیں گی کبھی پتہ چلے گا فلاں جگہ کوئی بندہ بیٹھا ہے وہاں جائے گا ہو سکتا ہے بات بن جائے ہو سکتا ہے نہ بنے پریشانی کس بات کی ہے پھر اچانک قرآن کی کوئی آیت اس کی آنکھوں کے آگے سے گزار دی جائے گی یا اور کوئی کتاب اس کے ہاتھ میں تھما دی جائے گی بس ایسے ہی بھاگم دوڑ میں سرا ہاتھ آ جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ لو جی استاد مل گیا بات وہی ہے کہ جواب ملا ہے اب وہ جہاں سے بھی ملا ہے جس کا سوال تھا اس کو جواب مل گیا ہے یہ نشانی ہے اور یہاں بات ختم ہو جاتی ہے اب اگلا سوال اسی جواب سے پیدا ہوگا اور پھر یہ کھیل ایک بار شروع ہو جائے گا طالب علم کو اس میں پریشانی کیا ہے اس نے تو بس نیت کرنی ہے کہ اللہ کو تلاش کرنا ہے اپنی ذات کو پہچاننا ہے باقی تو سب کچھ خود بخود ہوتا ہے مجھے حیرانی ہوتی ہے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں لوگوں کا حق ہے پوچھنا یہ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے لیکن حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ کبھی کسی نے کسی سے یہ پوچھا ہے کہ فلان عورت سے محبت کیسے کرنی ہے یا اپنی اولاد سے اپنے مال سے اپنے ماں باپ سے اپنی زندگی سے محبت کیسے کرنی ہے ان کاموں کے لیے کبھی کسی نے استاد نہیں ڈھونڈا اصل بات ساری میرے عزیزوں میرے بھائیوں میری بہنوں محبت کی ہے طلب اور اخلاص کی ہے اخلاص جس کا کم ہے جسے سوال کی مسئیبت نہیں پڑی ہوئی اسے سامنے بیٹھا ہوا گروہ دکھائی نہیں دیتا اور جس کے بالوں کو آگ لگی ہو اسے ہزار میل دور سے بھی استاد کی خوشبو آتی ہے بات ساری طلب کی ہے